بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کا جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا اور وقتاً فا وقتاً ان تک ہماری بنائی ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچتا بھی ہے اور وہ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں آج اب بات کریں گے جی دا سلطان کے حوالے سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر کافی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں دا سلطان کے حوالے سے سلطان ایک کمرشل پروجیکٹ ہیں پہلے انہوں نے لانچ کیا ممتاز سیٹی میں ابھی لانچ کر رہے ہیں بیریئر ٹاؤن میں بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بیری سون آپ کو ساری ڈیٹیل دیں گے آج جو بات کرنے کا بقصد یہ ہے کہ دا سلطان نے اپنے ریٹ ریوائز کر دیئے گئے ہیں جہاں پہ پرانے ریٹ تھے آپ کو بتاتا چلوں کہ اپارٹمنٹس میں دو سائز تھے پائنسو بتیس پیر فیٹ کا تھا اور تین سو چونتیس پیر فیٹ کا تھا یہ دو سائز انہوں نے نکالے تھے اب اس میں جی دو پائنسو بتیس جو سپیر فیٹ تھا اس میں آپ کا سویمنگ پول آ رہا تھا ویسے تو ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی کمرشل آتے ہیں اس میں ایک فلور جو ہوتا ہے اس میں آپ کا ایک ہی سویمنگ پول دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ دا سلطان کی منیجمنٹ نے ٹرینڈ چینج کیا کہ آپ کے ہر اپارٹمنٹ کے اندر آپ کو سویمنگ پول دیا جا رہا ہے اب اس میں پائنسو بتیس میں سویمنگ پول تھا تین سو چونتیس پیر فیٹ کا جو چھوٹا اپارٹمنٹ تھا اس میں آپ کا جیکوزی اس میں ٹپ دیا گیا تھا اب اس میں جو سائز ریٹ رکھے گئے تھے وہ اٹھارہ ہزار پر سکیر فیٹ کے حساب سے رکھے گئے تھے پائنسو بتیس پیر فیٹ کا جو آپ کا اپارٹمنٹ بنتا تھا پچانوے لاک چھترہ ہزار روپے کا اور یہ تین سال کی آسان اقصاد پہ تھا اسی طرح تین سو چونتیس جو تھا وہ سولہ ہزار پر سکیر فیٹ کے حساب سے تھا اور وہ آپ کا بنتا ہے تریپل لاک چھوالی زار کا بڑا ریزنیبل انہوں نے دیا اور ریکارڈ پورے اسلام آباد میں ایک ہفتے کے اندر اندر یہ دس مرلہ کمرشل کی جتنی بوکنگ تھی وہ ساری کلوز ہوگی اور آج ہم دیکھتے ہیں سائٹ پہ انشاءاللہ بری سون آپ کو لے بھی جائیں گے سائٹ پہ وزٹ بھی کرائیں گے کہ کیا دس سلطان پہ کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور میں آج بھی ان کے آنر سے ملا ہوں تو انہوں نے کہا جی تین مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ ہم اس کا گریس سٹرکچر جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے کیونکہ جو ایک کمیٹمنٹ جو کرتی ہے منیجمنٹ وہ انشاءاللہ دس سلطان پوری بھی کرے گی ابھی ریٹ ریوائز ہوئے تو ریٹ نیا ریٹ کی آئے گا اگر کسی نے ویسے تو اویلیبیلٹی ہے نہیں ہے اگر کوئی ری سیل میں کوئی پلوٹ امرک ملتا ہے تو جس نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے بائی سو بتیس سکوئر فٹ کا جہاں پہ اٹھارہ ہزار کا پچانوے لاکھ شہتر ہزار پہ اس میں ایبوکنگ کروائی تھی نیا ریٹ اس نے بائیس ہزار پر سکوئر فٹ کے حساب سے نکالا ہے کہ جس بندے نے بھی ابھی اگر کوئی ری سیل میں کوئی فلیٹ ہوتا ہے پائی سو بتیس سکوئر فٹ کا تو وہ آپ کو بائیس ہزار پر سکوئر فٹ کے حساب سے ملے گا جہاں پہ اس نے پچانوے لاکھ چھتر ہزار کا لیا تھا وہاں پہ اس کا بیک ریجی ایک روڑ سترہ لاکھ چار ہزار رپے کا یعنی کہ اس کو بائیس لاکھ رپے کا فائدہ ہو رہا ہے بدنا تری ٹو فائیو منت کے اندر اندر اسی طرح تین سو چونتی سکوئر فٹ کا جہاں پہ سولہ ہزار پر سکوئر فٹ کے حساب سے انہوں نے سیل کیا تھا ابھی نیا ریڈ جو ہے وہ بیس ہزار پر سکوئر فٹ کے حساب سے ہوگا یعنی کہ جہاں پہ اس نے ساڑھے تریپن لاکھ روپے کا اگر فلیٹ بک کروایا تھا تو اس کا بیکے گجی چھہ سٹھ لاکھ اسی ہزار رپے کا یعنی کہ تقریبا یہاں پہ بھی اس کو تیرہ لاکھ روپے کا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کلائنٹ کو انویسمنٹ کے لیے ایک اچھی اپروچنیٹی دی ہے تو اس کو ہم نے فائدہ بھی دینا ہوتا ہے تو یہی بینجمنٹ کا ایک اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے ریٹ ریوائز کر دی ہیں دیفرنٹ اور بھی دوسرے جو کمرشل پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ریوائز کرتے رہتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپلائی کیا ہو جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے اب ملنا تو اس کو ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ ہی پیسے ملنے ہے لیکن جس نے دو تین مہینے پہلے اس میں انویسمنٹ کی تھی اگر وہ ابھی سیل کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ پرافٹ بھی ہوگا تو یہ ایک اچھی چیز ہے انشاءاللہ بیری اٹھون میں دا سلطان کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں تھوڑی سی اس میں چینجنگ ہوئی ہے اس کے میپ میں چینجنگ ہوئی ہے اس کا جو سامنے نقشہ چینج ہوئی ہے تو انشاءاللہ بیری اٹھون اس کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کریں جاتے ہوئے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنائے ان کا نوٹفکیشن نازمی آپ تک پہنچ سکے آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ